السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ہمارے والد صاحب مرہوم نے حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی مدنی رحمت اللہ تعالی کا ایک واقعہ بیان فرمایا حضرت حاجی صاحب رحمت اللہ تعالی میرے والد صاحب رحمت اللہ تعالی کو بیٹا کہا کرتے تھے قرابتداری کا بھی تعلق تھا اور محبت بھی فرماتے تھے حضرت حاجی صاحب نے میرے والد صاحب سے فرمایا کہ بیٹا جب میں ہندوستان سے ہجرت کی نیت سے حجاز مقدس کے لیے چلا اور جہاز میں بیٹھا تو میں نے اللہ تعالی سے یہ اہد کیا کہ آپ کے گھر جا رہا ہوں نہ کسی سے سوال کروں گا نہ مانگوں گا نہ کسی چیز پر نگاہ کروں گا آپ دیں گے تو کھا پھیلوں گا اگر نہیں دیں گے تو زیادہ سے زیادہ آپ موت دے دیں گے تو وہ بھی آپ ہی دینے والے ہیں وہ بھی نعمت ہے لیکن میں کسی سے کچھ مانگوں گا نہیں کریم کے دروازے پر جا کر آدمی دوسروں کے دروازوں کو تاکہ یہ کفران نعمت ہے جہاز میں بیٹھ کر خدا سے پکا عہد کیا جب مکہ معظمہ پہنچے اس وقت حضرت کوئی رائیس تو تھے نہیں کہ زیادہ سازو سامان ہوتا معمولی قسم کی پونجی ساتھ تھی وہ دو چار دنوں میں ختم ہو گئی وہاں آپ کا کوئی جاننے والا بھی نہیں تھا جو آپ کی امداد یا اعانت کرتا اس کے بعد فاقے شروع ہو گئے دو تین فاقے ہو گئے مگر کوئی انتظام نظر نہیں آیا زوف بڑھنا شروع ہوا مگر باہی ہما حرم شریم میں آتے رہے یہاں تک کہ سات وقت کا فاقہ ہو گیا اب کمزوری بھی شروع ہو گئی مگر پھر بھی تکلف کے ساتھ حرم شریم میں حاضر ہوتے رہے اسی زمانے میں ایک مصیبت پیش آئی آپ تواف کر رہے تھے بڑاپے کا زمانہ اور سات وقت کے فاقے زوف و نقحت کا جو حال ہوگا زہر ہے اتفاق سے کسی بدوی کی لنگی پر پیر پڑ گیا اس نے جوش میں آ کر زور سے ایک دھونسہ مارا حضرت حاجی صاحب رحمت اللہ تعالی دھول لگتے ہی گر پڑے دوسرے لوگ تواف میں مصروف رہے اسی حالت میں حضرت رحمت اللہ تعالی نے دیکھا کہ بیعت اللہ کی ایک جانب حضرت جبرائیل آمین علیہ السلام کھڑے ہیں اور ایک جانب حضرت میکائل علیہ السلام حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت میکائل علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ بندہ بڑا سابر ہے اور میکائل علیہ السلام کہتے ہیں کہ ابھی تھوڑی سی کسر اور ہے حضرت فرماتے تھے کہ جب مجھ کو ہوش آیا تو پھر ہم نے عہد کی تجدید کی اور کہا کہ اے اللہ میں اس عہد پر قائم ہوں کہ کسی اور سے نہیں مانگوں گا اگر آپ موت دیں گے تو وہ بھی آپ کی نعمت ہے عہد کو پورا کیا یہاں تک کہ گیارہ وقت کا فاقہ ہو گیا اب حرم شریم میں آنا مشکل ہو گیا گھر کے قریب ایک مسجد تھی وہی نماز بڑھنے لگے جب گیارہ وقت کا فاقہ ہو گیا اور بیٹھنا بھی مشکل ہو گیا تو پھر عہد کی تجدید کی کہ میں کسی اور سے نہیں مانگوں گا آپ ہی اگر کھلائیں گے تو کھاؤں گا والی صحیح کا بیان ہے کہ مجھے خطاب کر کے فرمایا بیٹا جب گیارہ وقت کا فاقہ ہو گیا تو میں بالکل ندحال ہو گیا اسی حال میں ایک شخص نے دروازے پر آواز دی میں نے کہا کہ بھئی آ جاؤ اس کے ہاتھ میں چینی کا ایک رقاب تھا اوپر سے کپڑا ڈھکا ہوا تھا میں نے کھولا تو پکا ہوا پلاؤ نکلا ہم نے سوچا کہ جو چیز بغیر اشراف نفس اور بلا طلب کے آئے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگی کھاؤ چونکہ نہیت عمدہ پلاؤ تھا اور بھوک کی شدت بھی تھی اس لیے خوب سہر ہو کر کھایا کچھ بچ گیا تو خیال آیا کہ رات کے لیے رکھنو پھر خیال آیا کہ جس نے مجھے گیارہ وقت کے بعد یاد کیا ہے یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ رات کو یاد نہ کرے تو میں نے برطن ڈھک دیا اس نے رقاب اٹھا لی اور کہا کہ بہت اچھا ہوا کہ رات کے لیے نہیں رکھا ورنہ زندگی بھر فاقے سے مارا جاتا یہ کہہ کر وہ چلا گیا حضرت یہ فرماتے تھے کہ مجھے کچھ خبر نہیں کہ وہ کون تھا پھر میں نے اس کو نہیں دیکھا اس کے بعد فرمایا بیٹا آج وہ دن ہے کہ کسرت سے دنیا میرے پاس آ رہی ہے نغد پر نغد کپڑوں پر کپڑے غزہ پر غزہ میں رکھتا رکھتا اور بانتا بانتا تنگ آ گیا مگر دنیا آتے آتے نہیں تھا اللہ اکبر اللہ اکبر حضرت حاجی امداد اللہ صاحب رحمت اللہ تعالی کا کمال عدب حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی مدن قدس اللہ سر رہو جو ہماری ساری جماعت دیوبند کے شیخ طریقت ہیں اکابر اور اولیاء میں سے ہیں اٹھارہ سو ستاون میں انہوں نے جہاد کیا ہے پھر حضرت نے مکہ معظمہ کی طرف ہجرت فرمائی وہی ان کی وفات ہوئی مکہ معظمہ میں پہنچ کر پوری عمر کبھی سیاہ جوتا نہیں پینا لوگوں نے شروع شروع میں تو اتفاقی بات سمجھا مگر جب لوگ کالے رنگ کا جوتا لاتے تو ان سے حضرت حاجی امداد اللہ فرماتے کہ دوسرے رنگ کا لاؤ یا سفید لاؤ یہ جوتا نہیں پہنوں گا جب لوگوں نے معلوم کیا کہ حضرت کا یہ طریقہ ہے تو پوچھا کہ حضرت سیاہ جوتے میں کیا حرج ہے فرمایا کہ بیت اللہ شریف کا غلاف سیاہ ہے عدب مانے ہوتا ہے کہ وہ رنگ میں اپنے پیروں میں استعمال کروں جو بیت اللہ کا ہے حالانکہ سیاہ جوتا پہننا شرعان جائز ہے کوئی قابہت اور نقصان نہیں ہے مگر چونکہ جب عدب کا غلبہ ہوتا ہے تو آدمی بعض جائز چیزوں کو بھی ترق کر دیتا ہے کیونکہ اس جائز چیز کے استعمال کرنے میں عدب مانے ہوتا ہے جیسے حضرت نے فرمایا کہ مجھے حیاء آتی ہے کہ وہ رنگ جو بیت اللہ کے غلاف کا ہے اس کو پو میں ڈالوں تو زہر بات ہے کہ یہاں جائز اور نجائز کی بیس نہیں یہ تو محبت کا غلبہ ہے چونکہ محبت خداونتی اتنی غالب تھی اسی کے مطابق محبت کعبہ بھی اس قدر غالب تھی کہ اس رنگ کو پو میں لانا گوارا نہیں کیا تھا کیا عدب کی انتہا تھی اللہ اکبر اللہ اکبر سید الطائفہ رحمت اللہ تعالی یعنی حاجی امداد اللہ مہادر مکی مدنی رحمت اللہ تعالی کی حکیمانہ تربیت دوستو حکیم الاسلام قاری محمد طیب صحب رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب قدس اللہ صرح کے مرید تھے جو جلال آباد کے ایک نوجوان پھٹان تھے جوان بھی تھے خوش روح یعنی خوبصورت بھی بہت تھے نوجوانی میں ہی مرید ہو گئے تھے نماز نہیں پڑھتے تھے لوگوں نے شکیت کی کہ حاجی صاحب آپ کے مرید ہیں پھٹان صاحب مگر نماز نہیں پڑھتے حضرت حدیم داد اللہ مہادر مکم مدنی رحمت اللہ تعالیٰ نے پتان سیب کو بلایا وہ آگئے شفقت سے سر پر ہاتھ رکھا کمر پر ہاتھ رکھا اور فرمایا کہ بیٹا جب تم مرید ہو گئے تو نماز پڑھا کرو نماز ہی اسلام کا ستون ہے نماز ہی سے فرق پیدا ہوتا ہے مسلم میں اور کافر میں نماز کا ترق کرنا بہت بری بات ہے انہوں نے کہا کہ حضرت نماز تو پڑھ سکوں مگر میں اپنی عرض کر دوں مجھے داڑی چڑھانے کی عادت ہے اس زمانے میں نوجوانوں کا تمدن یہی تھا کہ بجائے داڑی منڈانے کے داڑی چڑھاتے تھے تو انہوں نے کہا کہ داڑی چڑھانے میں تقریباً سوا گھنٹا لگتا ہے پہلے اس میں گوند لگاؤں پھر اس کو پتوں سے بانو پھر جب وہ خوشک ہو جائے تو تیل لگاؤں اس میں سوا گھنٹا لگتا ہے پھر آپ کہیں گے کہ بے وضو نہیں ہوتی جب میں وضو کروں گا گوند ووند سب دھل جائے گا پھر سوا گھنٹا مجھے داڑی چڑھانے میں چاہیے نمازیں تو پانچوں ہو جائیں گی ایک گھنٹے میں اور داڑی چڑھانے میں لگ جائیں گے سات گھنٹے اب ضرورت تھی حکمت تربیت کی فرما دیا کہ بھئی داڑی چڑھانا خود مکروح ہے چھوڑ دو داڑی چڑھانا مگر دیکھو کہ یہ مان نہیں کیونکہ اس نے ماننا نہیں تھا یہ فعل ان کے دل میں جمع ہوا ہے فرمایا کہ میں نے وضو کا ذکر ہی نہیں کیا میں نے یہ کہا کہ نماز بڑھا کرو اس نے کہا کہ حضرت بے وضو پڑھ لیا کروں فرمایا پھر وضو کا ذکر میں تو وضو کا نام ہی نہیں لے رہا بس تم نماز بڑھا کرو ان خان صحب نے بلا وضو نماز پڑھنا شروع کر دی وہ بے وضو نماز پڑھ رہا ہے اور حضرت دیکھ رہے ہیں حالانکہ حدیث میں آتا ہے بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی اور آپ دیکھ بھی رہے ہیں مگر بول نہیں رہے پندرہ بیس دن کے بعد نو جوان پڑھان کے دل میں خود خیال پیدا ہوا کہ تم میند بھی کر رہا ہے اور اکارت جا رہی ہے یعنی تیری میند ضائع جا رہی ہے وضو کے بغیر تو نماز ہی نہیں ہوتی تو ساری کی ساری نمازیں ہی بیکار ہو گئی اور چھوڑیوں نہیں سکتا یعنی نماز کو چھوڑ بھی نہیں سکتا کہ پتان کی زوبان ہے جو کٹ چکی ہے پیر کے آگے کہ نماز پڑھوں کا ایک مرتبہ کہہ دیا ہے لہٰذا چھوڑنے کا تو اب سوال ہی نہیں اور بے وضو پڑھوں تو بیکار ہے اب انہوں نے یہ کیا کہ صبح کی نماز کے لیے وضو کرتے اور نماز کے بعد داڑی چڑھاتے اور اس وضو کو عشاء تک باقی رکھتے سب نمازیں ایک ہی وضو سے پڑھتے اللہ اکبر اب زہر بات ہے کہ نوجوان آدمی بارہ گھنٹے ایک دم با وضو رہے یہ ممکن نہیں مشکل ہے اپھاراری حبز شروع ہوا بیمار ہونے لگے تو اب یہ کیا کہ ایک وضو صبح کو کی نماز کے بعد داڑی چڑھائی پھر ایک وضو زہر کے وقت کیا اور اس کو باقی رکھتے عشاء تک اس سے زہر سے عشاء تک کی نمازیں پڑھتے مگر چھین گھنٹے با وضو رہنا ایک نوجوان آدمی کے لئے مشکل ہوتا ہے اس لئے انہوں نے کہا کہ اس داڑی چڑھانے کی ہی ساری مصیبت ہے اس دن سے داڑی چڑھانا چھوڑ کر با وضو نماز شروع کر دی اب شیخ کی خدمت میں حاضر ہوئے حضرت حاجی صاحب نے بہت شعباز دی فرمایا کہ جوانان سعادت مند ایسے ہی ہوتے ہیں ماشاءاللہ بہت دل بڑھایا بہت خوش ہوا ہوں اس کے بعد فرمایا کہ بھائی تم نے بے وضو کتنے دن نمازیں پڑھی ہیں عرض کیا کہ حضرت جی پندرہ دن کی کہا اسے لٹا لینا وہ ہوئی نہیں اس کے بعد فرمایا کہ تمہاری عمر کیا ہوگی عرض کیا کہ حضرت پندرہ سال پورے ہو چکے ہیں سولوہ سال لگ رہا ہے فرمایا کہ بھائی چودہ سال جب پورے ہوتے ہیں تو آدمی شرانبالہ ہو جاتا ہے اور نماز فرض ہو جاتی ہے اس لیے ایک سال کی نمازیں دہرا لینا وہ سرکاری ملازم تھے انہوں نے رخصت لے کر ایک ہفتے میں ساری نمازیں پر ڈالیں پکے نمازی بن گئے یہ حکمت تھی تربیت کی مسئلہ تو یہ تھا کہ بلا وضو نماز ہی نہیں ہوتی مگر محض مسئلہ ہی نہیں بتانا تھا تربیت بھی کرنی تھی تربیت میں مزاج کو دیکھا جاتا ہے چونکہ بعض مزاج نرم ہوتے ہیں اور بعض مجاز مزاج سخت ہوتے ہیں جیسے مزاج ہوتے ہیں ویسے ہی دوا دی جاتی ہے جیسا آدمی ویسے ہی خامی تعلیم ہوتی ہے عام اور تربیت ہوتی ہے خاص وہ ہر ایک کی الگ الگ ہوتی ہے اللہ اکبر سنت چھوڑنے پر نور میں کمی دوستو ہمارے بزرگ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی مدنی نور اللہ مرقادہوں کے متعلقین میں سے ایک شخص بڑے صحبِ کشف تھے انہوں نے ایک بار ارادہ کیا کہ ایک دفعہ دو رکھتیں ایسی پڑھیں جن میں کوئی وسوسہ ہی نہ آئے چنانچہ وضو کر کے دو رکھت نماز پڑھی جس میں تمام زہری اور باطنی شرائط کا لحاظ رکھا اور شروع سے آخیر تک کوئی وسوسہ نہ آیا اور پوری طرح کامیاب ہو گئے جب نماز سے فارغ ہوئے تو عالم مثال کی طرف متوجہ ہو کر بیٹھ گئے کہ دیکھوں اس نماز کی وہاں کیا صورت ہے کیونکہ زیواراز سے مرسا ہے ہر ہر عز خوبصورت ہے مگر آنکھوں سے اندھی ہے یعنی آنکھیں تو موجود ہیں اور نہایت خوبصورت بھی ہیں مگر روشنی نہیں انہوں نے حضرت قبلہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی مدنی رحمت اللہ تعالیٰ سے اس کا مجملن تذکرہ کیا حضرت نے فی البدی فرمایا کہ شاید آپ نے یک سوئی کے لیے آنکھیں بند کر لی ہوں گی کہا جی ہاں فرمایا کہ بس اتنی ہی کمی رہی اگر سنت کے مرافق ہو تو گو اس میں لاکھوں و ساویس آئیں وہ خدا تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ ہے اس سے جو اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف طریقے پر پڑی جائے اگر آنکھیں سنت کے مطابق کھلی رکھتے گو گو اساویس آتے جس کی وجہ سے اس ہور کے حسن اور زیورات میں کمی ہوتی مگر آنکھوں سے تو اندھی نہ ہوتی اب آپ نے آنکھیں بند کر کے رکھی اور سنت رسول کے خلاف عمل کیا گو اساویس میں کمی آگئی اور اساویس نہ آنے کی وجہ سے زیادہ حسن والی ہور حاصل ہو گئی مگر رہی تو اندھی اور زہر ہے کہ اندھی عورت خواہ کیسی ہی حسین اور خوبصورت ہو اس سے سو آنکھیں یعنی آنکھوں والی عورت افضل ہے سو آنکھیں یعنی بری آنکھوں والی عورت بھی افضل ہے گو حسن میں وہ کم ہی ہو یہ ہے سنت پر عمل کرنے کا ثمبرہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور دوسروں کوشش کریں کہ آپ نے آپ کو سنت کے مطابق ڈھالیں کیونکہ جو شخص سنت پر عمل کرتا ہے قیامت کے دن وہ اللہ تعالیٰ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرمے ہوگا اور ہم نے ہر کام تو کرنی ہوتا ہے نماز بھی پڑھنی ہوتی اٹھنا بھی ہوتا ہے بیٹھنا بھی ہوتا ہے کھانا بھی ہوتا ہے لیکن اگر اس کو ہم کوشش کر کے سنت کے مطابق کر لیں تو اس میں ہماری آخرت بھی بن جائے گی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضہ بھی یہی ہے کہ ہر کام کو آپ علیہ السلام کے طریقے پر کیا جائے جیسے آپ علیہ السلام کرتے تھے ویسے ہم بھی کریں تو ہماری تھوڑی اسی کوشش سے ایک تو محبت کا تقاضہ بھی پورا ہو جائے گا اور دوسرا یہ کہ ہماری آخرت بھی بن جائے گی دوستو خود بھی کوشش کیا کریں سنت پر چلیں اور خاص طور پر آپ نے بچوں کو بھی بتایا کریں کہ یہ اللہ کے نبی اس کام کو ایسے کرتے تھے دوستو امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی پسند آئے تو لائک شیئر کومیٹ لازمی کریں اور اگر آپ ہمارے چینل ایس انفارمیشن ٹی وی پر نئے تو اس کو لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں پہل کے نشان کو دابانا نہ بھولنا تاکہ ہر نئی ویڈیو کے نوٹفکیشن آپ لوگوں تک پہنچتا رہے دوستو ملتے ہیں کسی اچھی سی ویڈیو کے اندر